جی اچھا تو ایک چیز تو بڑی عجیب مجھے لگ رہی ہے ناظرین جی کہ جتنا ہم نے آپ کو سنا ہے دیکھا ہے تو آپ تو کبھی اسلام یا رسول اللہ کے اگینج تو آپ بولتی بھی نہیں ہیں تو بھی آپ کے اوپر اگر اس طریقے سے گستاکی گستاکی کے نام پہ یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو پھر باقی جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو سامنے رکھ کے بولتے ہیں تو پھر ہمارا تو کیا ہی حال کریں گے اگر ہم ان کے ہاتھ میں لگ جائے یار یہ بڑی مطلب بہت بہت دکھ سبھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ اکھیل نازیہ لائکھن جی کا بڑا ہی بیباک انٹرویو تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو اسے ان ت دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے سی لیٹسٹ نولیجیبل اور دمدار ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انتمس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت پلاننگ آپ کو لنچ کرنے کی تھی ادھر یعنی اگر وہ پروٹیکشن نہیں ملتا وہ آپ جیسے کہ کہا کہ انہوں نے کافی آپ کو سپورٹ کیا وہاں پہ کورٹ میں تو اگر ویسا نہیں ہوتا تو پھر ایک اور لنچنگ کا ماملہ ہو جاتا گستا کے رسول کے نام پر ہاں ہاں ایک دم آرام سے ہو جاتا میں تو ابھی بھی مطلب میری روکٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ اگر کوٹ کے آفیسرز نے جو لکپ روم کے جو آفیسرز نے اگر انہوں نے پروٹیکشن نہیں کیا ہوتا اور میری سینیات نے مجھے ایسے گھیر کر کے مجھے گاڑی میں نہیں بٹھایا ہوتا تو آج میں زندہ نہیں ہوتی اور کسی سے بات تو کرنا بہت دور کی بات ہے وہ ختم ہو جکی ہوتی جس حساب سے ایسے نارا اور ان ناراوں کو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسلم یوٹیوبرز جو یوٹیوب چانل چلا رہے ہیں اس نارے کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہے پر وہ سارا نارا جو ہے وہ میرے لوگوں نے پورا کیاپچر کیا ہے جو کیونکہ میں خود خانون کی جانکار ہوں تو میں اس کو کسی کو دے نہیں سکتی ہوں میں ڈائریکٹ اس کو پین ڈرائیو میں لے لیا ہے میں نے اور میں اس کو کیاکٹہ ہائی کوٹ کو ہی سممٹ کروں گی کہ کس قسم کے تالیبانی نارے کوٹ کے پرمائسز میں لگے ہیں جی اچھا تو ایک چیز تو بڑی عجیب مجھے لگ رہی ہے ناظرین جی کہ جتنا ہم نے آپ کو سنا ہے دیکھا ہے تو آپ تو کبھی اسلام یا رسول اللہ کے اگینج تو آپ بولتی بھی نہیں ہیں تو بھی آپ کے اوپر اگر اس طریقے سے گستاکی گستاکی کے نام پہ یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو پھر باقی جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو سامنے رکھ کے بولتے ہیں تو پھر ہمارا تو کیا ہی حال کریں گے اگر ہم ان کے ہاتھ میں لگ جائے یہ بڑی مطلب بہت بہت دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو اس بات کا بالکل سنگیان لینا چاہیے کہ بھائی کتنے ڈینجر میں یہ معاملہ ہے کہ کوئی اگر اس طریقے سے جس کے پاس فیڈم آف سویچ ہے فیڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے تہت اگر وہ کچھ بات رکھے تو یہ اگر اتنا سامنے والا آپ کے لیے مرنے مارنے پہ مرنا تو نہیں ہے انہوں نے آج تک ہم نے مرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے مارتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کیا مطلب کس دشاں میں یہ دیش کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیا ایکزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر ہماری گورنمنٹ پھر اس پہ کچھ نہیں کرتی ہے مطلب کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے لیکن سائل ابھی جیسے میں ابھی بھی دیکھ رہی تھی ایک نیشنل نیوز کو سن رہی تھی میں تھوڑی دیر پہلے تو بہت سارے ایسے راج ہیں جس میں بارا وفات جو ہمارے پروفیٹ محمد کے لیے بہت بڑا دن ہے اس میں انہوں نے فلسطین کے جھنڈے لہرائے ہیں اور مائک پر چلا چلا کر کہا ہے گستا کے رسول کی ایک ہی سزا سر طن سے جدا ہمارے دیش محمد کیاک وہ آج بھی پاکستان کو فالو کرتے ہیں آج بھی اور یہ مہیم پاکستان میں اس لیے چلی تھی کیونکہ رمضان میں پاکستان کے ایک مولانا نے مسجد کے اندر ایک گیارہ سال کے سترہ یا اٹھارہ رمضان کو اس کے پورے ڈیٹیلز میرے پاس ہے مسجد کے اندر ایک لڑکے کا ریپ کیا تھا انہل سیکس کے دوارہ تو اس پر میں نے پاکستانی چانلز پر بہت مطلب ندامت کری تھی اور میں نے ان کو بہت شرمندہ کیا تھا کہ یہ کیسا اسلامی دیش ہے اور میرے اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہی پاکستان میں یہ ساری چیزیں میرے خلاف میں سٹارٹ ہوئیں تھیں اس کے بعد چودہ اگست کو ایک یوٹیوبر تھی جو باہر دیش سے آئی تھی پاکستان کو کور کرنے کیلئے چودہ اگست کو تو اس کو پورے ایک موب نے مولسٹ کیا تھا اور پانچ دن تک اپنے پاس رکھ کر کے ہزاروں مردوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا تھا پاکستان میں اس پر بھی میں نے ڈسکرشن کیا تھا پاکستانی چینلز پر اور کوئی لڑکی کے ساتھ ہی میں نے ڈسکرس کیا تھا تو اس کا بھی کھنس جو تھا وہ پاکستانی مردوں کو بہت زیادہ تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر القرآن والے ماننے والا مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے تو میں نے کافی باتیں بولی تھی لیکن ایک شبت بھی آج تک میں نے نہ اسلام کی خلاف بولا ہے اور میں پروفیٹ محمد کے خلاف بولی نہیں سکتی ہوں بکوز میں پریکٹس کرتی ہوں مسلم میں باشرک نماز پڑتی ہوں میں ان ساری چیزوں سے دور رہتی ہوں جو غلط ہے مجھے پتا ہے کہ کونسی باتیں کہاں پر ان مسلمانوں کو اتیجت کر دیتی ہے اور کہاں پر یہ میرے ساتھ میرے جیون کے ساتھ میری لائف کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے میں تو جانتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اپنے زبان کو کہاں پر فلسٹاپ لگانا ہے یہ تو میں جانتی ہوں تو انہوں نے وہ پاکستان کی فنڈنگ کے ساتھ مل کر کے کیونکہ میں ورک بورڈ کی ساری پنتھیوں کو کھول رہی ہوں کیونکہ میں UCC کا سمرتن کھل کر کے کرتی ہوں کیونکہ میں بھارتی جنتہ پارٹی رائٹ ونگ کو میں سمرتن کرتی ہوں کیونکہ میں مندر جاتی ہوں تو یہ بہت سارا کھنے سے بہت سارے مولوی اللہوں کے بھید کھولتی ہوں جو بھی مسلمان بلاتکار کرتا ہے میں اس بارے میں بلکل مو کھول کر کے بولتی ہوں تو یہ ساری چیزیں ان کو بہت بری لگ رہی تھیں میں نے مو کھول کر کے بولا ہے نیشنل نیوز چانل پر بولا ہے ساجد رشیدی نے مجھے ڈیفیم کیا مجھے ڈیلوگیٹری ریمارک دیا نیشنل نیوز چانل پر مجھے میرے تین حسبن ہے جس میں سے ایک ہندو حسبن ہے میرا میں نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے دو دو ایک ایفی آر میں نے دلی میں کروانے کے لئے کہا ہے دو ایفی آر دو کوٹ کیس میں نے کرمینل کوٹ کیس میں نے بنگال میں کیا ہوا ہے ساجد رشیدی کے اوپر ڈیفیمیشن نوٹس میں نے بھیجا ہوا ہے وہ آرستر دیفیمیشن نوٹس اس کا رپلائی نہیں دیا ہے پر میرے اس اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے دلی پولیس کو ڈائریکٹ میل کر کے اور فون کر کے میں نے بولا ہے کہ اگر آپ ایف آیار نہیں کریں گے تو مجھے دلی ہائی کوٹ پہنچنا پڑے گا اور مجھے آپ کے اگنس میں بھی سنگیار لینا پڑے گا کہ یہ ساجد رشیدی آخر کیا چاہ رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو بس میرا مو بند ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے جو قرنیدیاں ہیں جو اشلیلتا ہے جو آوارگی ہے جو بہودگی ہے وہ میں نہ بولوں اور میں خاموشے سے بیٹھ جاؤں اس کے لیے یہ پاکستانی فنڈنگ پر یہ سارا سیناریو اور یہ ساری چیزیں میری لیے سیٹ کی گئی ہیں اب میرا اس میں کہنا ہے کہ کیندر کی سرکار کو ہر حال میں ایسے لوگوں کے خلاف سٹیپ لینے کی ضرورتان پڑی ہے ہم کب تک اپنے انصاف کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوٹ جاتے رہیں گے بھائی مطلب مو سے کچھ بولا اور کوٹ جاؤ مو سے کچھ بولا اور کوٹ جاؤ وہ تو آرام سے بیٹھ کر کے گوبر بھاکتان بھاکت بولتے رہتے ہیں ہندووں کو ہندو تو نہیں چاہ رہے ہیں ایف آئی آر کرنے کے لیے وہ تو بھائی اپنے مغن میں مست ہے ان کو تو کوئی لینہ دینا نہیں ہے بولتے رہا ہو گوبر بھاکتان بھاکت تو ہم کچھ نہ بول کر کے بھی پھت جا رہے ہیں ہندووں کو کتنا ملائن کرتے ہیں مسلمان یہی بیسٹ بنگول میں شائنی گھوش نے شیف بھگوان کے سر پر کانڈک پہنا دیا تھا پر ہندو پشمانگال کے ہندو ایک دام آرام سے تھے مست تھے پہنا ہیے پہنا ہیے کیا پڑھ پڑھتا ہے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اس کے بات پھر مہوہ مہترو جو میمبر آف پارلیمنٹ ہے انہوں نے اتنے بڑے نیوز چانل پر بیٹ کر کے بولا ٹائمز نو میں وہ بھی ناوی کا جیسے اتنی بڑی اینکر کے ساتھ کہ کیا ہے یہ کیا بولتے ہیں کالی ماں جو ہے وہ ہاتھ میں میٹ ہے اور سگریٹ ہے اور شراب ہے تو انہوں نے گوڈس کالی ماں کو اتنا ملائن کیا اتنا ڈیفیم کیا لیکن ہندو تو پشمانگال کے ہندو کو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ٹھیک ہے بول دی بول دی لیکن ہم اگر مسلمان بلاتکاری کا نام بھی لے لیتے ہیں تو مسلمانوں کو برا کیوں لگ جاتا ہے اب میں نے کیا ہی بول دیا تھا میں نے یہی تو بولا تھا کہ ناصر خان بلاتکار کیا اور پھر نو سال کی سزا نو یا دس سال کی سزا کھٹ کر کے ریمیشن گراؤنڈ پر باہر آیا ہے اور پھر اس نے شادی کیا ویسٹن فائیو سٹار ہوتل میں تو مسلمان ابباجان جو ہے وہ اپنی جوان جوان بیٹیوں کو سجا سوار کر کے بلاتکاری کی شادی میں لے کر کے گئے تو میں نے کیا غلط بول دیا یہ تو ہوا ہی ہے یہ تو ہوا ہے یہاں پر بنگال میں اب محمد خیبر نے بلاتکار کیا ایک آٹھ سال کی ہندو بچی کا تو میں نے کیا پاپ کر دیا محمد عویس نے بلاتکار کیا ہے ایک مسلمان بچی کا مدرسے میں اس کو پریگنٹ کر دیا اور بھاگ گیا اس کو دوسرے راج کے پولیس نے آرسٹ کیا تو میں نے کیا پاپ کر دیا اگر بول دیا تو بلاتکاری کو بلاتکاری نہ بولو تو کیا بولوں میں دوستو آشا کرتا ہوں کی ویڈیو کو اپنے انتک دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ خانجی کا دمدار اور بے باک ریکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملاؤگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور نازیہ خانجی کی سپورٹ میں اپنے ویچار کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ پر اسے لیٹسٹ